سب سے پہلے میں بلجتان فورم آف انوائرمنٹل جرنلسٹ کے صدر عبدالزائر خان ناصر صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جرنل سیکٹری ڈاکٹر سنا اچکزئی صاحب اور یہاں پہ موجود ہمارے پاکستان یوٹ پیس مومنٹ کے جو صدر ہیں جناب ناصر ایدر کاسی صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بی آر ایس پی کے چیف ایگزیکٹیو نادر گل بڑیت صاحب اور میرے ساتھ آئے ہوئے پارلیمانی امور کے ہمارے وزیر علی محمد خان صاحب اور خواتین و حضرات آپ تمام کو بیری طرف سے اسلام علیکم مجھے آپ بہت خوشی ہے کہ آج میں اپنے کوئٹہ کے لوگوں کے درمیان میں ہوں اور آج ایک بہت ہی خوبصورت یہاں پر ایوارڈ سیرمنی رکھی گئی اور قائد اعظم محمد علی جنابانی پاکستان کے نام سے ان کی یوم پیدائش پر ایک سو پنتالیس می یوم پیدائش پر آج یہ جو خوبصورت یہاں پر ایوارڈ سیرمنی رکھی گئی میں تمام متذبین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں خصوصا اس لیے کہ آج اکثر ہمارے جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں ہمارے جو ایڈمنسٹریشن میں جو لوگ خدمت انجام دے رہے ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی کوئی نہیں سراتا تو آج چپراسی سے لے کر ڈاکٹرز تک پروفیسرز تک ان لوگوں کو جو اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں سرکاری محکموں میں رہتے ہوئے پابند ہوتے ہیں آج ان کو بھی یہاں پر مدو کیا اور تمام طبقہ حائل فکر کے لوگوں کو جنہوں نے سماجی خدمات بھی انجام دیں ان کو بھی یہاں پر بلایا اور ان کی حوصلہ بزائی کی تو وہ معاشرہ جو اس طرح کے لوگوں کو جو خدمت سے سرشاد ہوتے ہیں ان کو اپریشیئٹ کرتا ہے خراج تحسین پیش کرتا ہے ان کو بتاتا ہے معاشرے کے اندر کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ نگینے ہیں جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں جو اپنے اپنے شعبے میں رہ کر دن رات مینت کر کے اپنے ملک اپنے معاشرے اپنے شہر اپنے صوبے کے لیے کام کر رہے ہیں تو آج مجھے بہت فشوئی مختلف شعبہ ہارت کے لوگ لوگوں کو آج ساہا گیا ان کو جو ہے وہ ایک انعام دیا گیا ان کی خدمت پر آج میرے پیارے بھائی علی محمد خان صاحب کو میرا کام ہی آپ کو پتہ ہے کہ ایسا دیا ہے مجھے عوضہ کہ میں سپیچز ہی سنتا رہتا ہوں تو آج کی یہ جو سپیچ تھی آپ یقین کریں جس جذبے اور جس خوبصورتی کے ساتھ آج ہمارے قائد کے ارشادات ان کی باتیں اور اس پاکستان کے بننے کا مقصد انہوں نے بیان کیا بہت سی میں نے ان کی سپیچز سنی لیکن آج کی سپیچ ان کی بہت ہی شاندار تھی معلومات سے برپور تھی تو میں پورے بلوچستان کے نوجوانوں کی طرف سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور جس طرح ایک یہ جو پاکستان ہم سب کو ملا تو میں آپ کو تھوڑا سا ایک اور پہلو کی طرف بھی لے کر جاؤں گا کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو جس طرح علی محمد خان صاحب نے بتایا کہ ہمارے بہت سے مذہبی طبقہ ہر ایک فکر کے لوگ چاہتے تھے کہ متحدر ہیں مسلمان اور ایک قوت بن کے شاید زیادہ منظم طریقے سے ہمیں آگے جا سکیں لیکن دو قومی نظریہ جو پیش کیا قائل عظم محمد علی جنہ نے وہ آج کا جو پاکستان ہے آج کے جو مسلمان ہیں چاہوہو بورڈر کے اس طرف ہیں یا پاکستان میں ہیں تو آج وہ سمجھ میں آتی ہے وہ جو لیڈر کی ایک جو سوچ ہوتی ہے وہ جو دور تک دیکھ رہا ہوتا ہے تو آج جب ہندوستان کا وہ ظلم اور ستم جب ہم دیکھتے ہیں اس کا جب یہ مسخ شدہ چہرہ دیکھتے ہیں جب وہ اپنی ماں پہ اقلیتیوں کے ساتھ کر رہا ہے آج جب وہ ہم دیکھتے ہیں جو کشفیل میں جو ظلم اور ستم دیکھتے ہیں اکسی لاکھ انسانوں کو کرفیو کے اندر بند کر دیا وہ ظلم دیکھتے ہیں تو آپ یقین کریں آج اپنے قائل کی اس سوچ پر فخر محسوس ہوتا ہے اس دو قومی نظریے پر فخر محسوس ہوتا ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ہمیں ایک ایسا ملک ایک ایسا زمین کا خطہ چاہیے جہاں پہ ہم مسلمان اپنے اسلام کے سنوں پر اپنی زندگی گزار سکے سماجی طور پر سیاسی طور پر اقتصادی طور پر ہم اسلام کے سنوں پر اپنی زندگی گزار سکے تو قائل اعظم محمد علی جنہ نے یہ جو پاکستان لیا یہ ان اصولوں کی خاطر لیا کہ ہم یہاں پر ایک مسلمان ہو کر پوری دنیا میں اسلام کو امن کا گیوارہ بنا کر پاکستان میں رہیں ان چورتر سالوں میں جو حال ہم سب نے کیا ہر سطح پر میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے وہ اخلاص نہیں دکھایا وہ جذبہ ایمانی کمزور پڑ گیا ہم ہم سے صرف میں پہ آگئے اپنی اپنی سوچ اور فکر میں ہم بڑ گئے تو یہ جو میں میں آئے بھول گئے اس پاکستان کو جس مقصد کے لیے ہم نے یہ بنایا میں آج آپ کو یہ نہیں کہ عمران خان میرا قائد اموز کا ایک سپائی ہوں میں آپ کو دل کی سچائی سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح قائد عظم کی سوچ تھی کہ وہ اس بائیس یہ جو آج بائیس کروڑ کا پاکستان سورتر سالوں میں بن چکا ہے کہ ایک ایسا خطہ لے جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست بنائی جو انصاف کے سنوں پر مبنی تھا جہاں پہ انسانیت تھی جہاں پر امیر اور غریب کا فرق نہیں تھا جہاں پر قانون کی والا دستی تھی جہاں پر غریب کو بیت المال سے امداد دی جاتی تھی وہ مدینہ کی ریاست جہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کو بھی کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا تھا تو اس ریاست کا جو خواب جو اس کی پاکستان کا جو خواب علامہ اقبال نے دیکھا جو انہوں نے اپنی شائری میں مسلمانوں کو مخاقب ہو کر اقاب کی طرح کہا کہ اسمانوں پر فضاؤں میں پرواز کرو اونچی پرواز کرو تو اس کی تعبیر جو قید عظم نے کی تو یہ پاکستان جس طرح علی محمد خان صاحب نے بتایا یہ دنیا کا ایک ایسا ملک واحد ملک جو اسلام کے نام پر بنا دنیا میں بہت سے اسلامی ممالک ہیں ستہون اسلامی ممالک ہیں ہر کوئی اپنے قوم اور اپنے نسل پہ فخر کرتے ہیں انہوں نے اپنے نام رکھے لیکن میرے بھائیوں بہنوں یہ جو پاکستان ہمیں ملا ہے نا یہ کسی رنگ اور نسل کے نام پہ نہیں لیا ہم نے نہ اس کا نام رکھا یہ اسلام کے لیے لیا اور اس کا نام پاک صاف سترہ رکھا گیا پاکستان تو آج یہ جو دو آزار اٹھارہ کے بعد جو ہماری حکومت آئی ہے وفاق میں آج پھر ایک ایسا شخص آگیا ہے جس طرح کہ اجازم نے اپنا جو پہلا پارلیمانی اجلاستہ کمیٹی کا اس میں جب کہا گیا کہ چائے پلائی جائے کوئی جو لوگ آئے ان کو کیا پیش کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں جو بھی اپنی جیب سے دیا جائے آپ یقین کریں آج کا وزیراعظم عمران خان کہیں بھار بھی جاتا ہے تو آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں چورتر سالوں میں جو بھی کوئی وزیر گیا وہ اپنے ساتھ سو سو درباریوں کو لے کر گیا بھانکوں میں بڑے بڑے اٹھوں میرا بڑی بڑی گاریوں میرا لیکن آج کا آپ کا وزیراعظم جب سب سے پہلے وزیراعظم بنا تو اس نے جو سواب دیدی فنڈ ہوتا ہے جو آپ کے صدر سپیکر ڈپٹی سپیکر وزیراعظم سینٹ کے چیئرمن بہت سے اس طرح جو عدو پہ ہوتے ہوں کے پاس ایک ہوا کرتا تھا کسی کو بھی من پسند آدمیوں کو پیسے دے دیں سب سے پہلے آ کر اس پہ کٹ لگائی ختم کر دیا اس کو یہ مثال بنے سب سے پہلے خود اس کے بعد آپ یقین کریں جب بجٹ کا سیشن ہوتا ہے تو جو آپ کی وفاقی حکومت ہوتی ہے وہ اپنے ایمینیس کے لیے قومی اسمیلی کی گیلیوں میں پہلے کھانے لگایا کرتی تھی پندرہ پندرہ بیس بیس قسم کے ان کو بلایا کرتی تھی آج کا وزیراعظم جب اپنی وفاقی پارڈی مانی پارٹی کو کھانا دیتا ہے تو وہ اپنی جیب سے اس کی پیمنٹ کرتا ہے آج اگر ہمارے وفاقی وزراء یا کوئی قومی اسمبلی میں بھی آتا ہے تو ہم اس کو سرکار کے پیسے سے نہ پانی نہ چائے کچھ نہیں پلا سکتے آج ہم اپنی جیب سے دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جو اپنے سے شروع جس نے کیا اور جو موٹیویشن دیتا ہے جذبہ دیتا ہے آپ سادیات پوری طرح متاثر ہوئی ہم جو مقروض ملک ہم جہاں پہ صحت کی وہ سہوتے نہیں وہ جو صحت پہ ہم نے اتنا پیسہ نہیں لگا انسانوں پہ وہ ملک جس میں برطانیہ کے ایک ریسرچ کا ادارہ کہتا ہے کہ دس اگست تک پاکستان میں اسی ہزار لوگ فوت ہوں گے اور اس کے بعد بڑھتے رہیں گے اس ملک کا لیڈر ایک ایسا ویجن لے کے آتا ہے اللہ پہ ایک بار کرتا ہے دنیا کی نکل نہیں اتارتا وہ لوگ ڈاؤن نہیں کرتا کہتا ہے میں نے اپنے حلاق سے فیصلے کر دیں گھر ملک ہے غربت سے مر جائیں گے اگر میں بن کر گھروں میں آپ دیکھو دنیا کا واحد ملک بنتا ہے پاکستان جو کرونا ویرس کی پہلی لہر سے اللہ کے فضل و کرم سے آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے ہمارے اتنی ہموات نہیں ہوئی ساتھ ہندوستان جس کی خوبو بھی ہماری طرح آپ جا جس کا کرنٹ ڈکاؤنٹ پرزیتیب ہوتا ہے چار پانچ مہینوں سے سر پلس آ رہا ہے آپ کا کرنٹ ڈکاؤنٹ اس کرونا میں جس میں اور لوگ مقروض ہو رہے ہیں پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی مورس اٹھ نہیں بھی کی پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی سمٹ نہیں بھی امران خان نے اس کرونا وائرس کے اندر کنسٹرکشن انڈسٹری کو ریپیٹ دیا سہولت کیا سرمایہ کاری گروہ پاکستان میں آج اس کے یہ سبران نظر آ رہے ہے کہ سمٹ کے آج سر نو کرخانے اور پاکستان میں لگنے جا رہے ہیں ہم نے اور آج آج کرو میٹر کپڑے کا پاکستان کی جو آپ کی کپڑے کی ملے ان کے پاس موجود ہے کام ہوگا ہے لوگوں کو نوکریاں مل رہی ہیں ابھی آپ کو میں صرف بلوچستان کا مقدمہ رکھتا ہوں دو ازار اٹھارہ میں جب ہم آئے تو ہمارے بہت سے لیڈر جو مغربی روٹ کے دعویدار تھے جو کہتے تھے کہ سیپیک کا جو سب سے شوٹس روٹ تھا جو ہمارا درینہ مطالبہ تھا کہ چائنہ سے گوادر تک جو سب سے چھوٹا ترین روٹ ہے وہ بنایا جائے اس سے ہمارے بلوچستان اور خیبر پختون خواہ کے جو پسوالہ علاقے تھے دیرہ اسماعیل خان درابن اور یوب اور یوب سے اس کے بعد سیف اللہ اور مسلم اور کوئٹا سے اس کے بعد آگے جائے اس روٹ پہ کام کرو تو میرے یہاں پہ خواتین بھی ہیں میرے بزرگ بھی ہیں نوجوان بھی ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہماری حکومت آئی وزیراعظم عمران خان شکر کرتے کیوں نہیں ہوں کچھ تو ان دو سالوں میں جو ہمارے سب سے پس ماندہ علاقے تھے جو ہمارا جنوبی بلوچستان کے جو نو اسلام خزدار عواران تربر من ملیدہ تم آپ کا گوادر پسنی یہ جو ہمارے ایران کے ساتھ جو بورڈر ہے جو ہمارے یہاں پہ جو حلاق پیکش کا اعلان کیا سنتالیس سال کے بعد پاکستان کا کوئی وزیراعظم تربت گیا وہ عمران خان تھا یونیورسی وہاں ہم نے اپگریڈ کی تو وہاں پر یہ جو چھے سو ارب روپے لگ رہے ہیں میرے بلوچستان کے بہن بھائیوں وہ ان جگہوں پہ ہم لگا رہے ہیں جس سے انسانی زندگی میں بہتری آئے جس سے روزدار ملے لوگوں کو اب انشاءاللہ جو ہمارے شمالی اضلاع ہیں ادھر بھی انشاءاللہ ہم جائیں گے اور وہاں پر بھی جو وہ منصوبے جو وہاں کے لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لے کے آسکیں انشاءاللہ اس کا اعلان کریں گے ہمارے اور آپ کے بہت سے پیارے ایکسیڈنٹ میں شہید ہوئے کہ اس کو دو راہ بنایا جائے کسی بھی حکومت نے اس سے پہلے نہیں سنا پاکستان کی جو انیچے کی تاریخ ہے اس میں چار سو پچاس کلومیٹر سے زیادہ کبھی بھی کوئی دبل روک نہیں ہوا لیکن امران خان صاحب کی حکومت نے صرف کراچی سے کوئیٹا نہیں کراچی سے کوئیٹا اور کوئیٹا سے چمن جو تقریباً ساڑھے آٹھ سو کلومیٹر بنتا ہے انشاءاللہ اس کو ہم دورہ کرنے جانے ہمارا جو وہ پیارا شہر جو قائد اعظم سے منصور ہے زیارت وہ تفریح مقام وہ ایک دشمنوں نے انتہا کر دی وہ جو ہماری ریزیڈنسی تھی اس کو بھی انہوں نے آگ لگا دی لیکن کیا علی محمد خان یا کاسن سوری اور جو یہاں پہ لوگ بیٹے ہیں جنہوں نے یہ پرگرام ارینج کیا کیا ان کے دلوں سے قائد کی محبت کو مٹا پائیں گے کیا آج جو ہرنائی کے پاس ہمارے ایف سی کے ساتھ نوجوان شہین ہوئے ہیں کیا ان کے ماباق سے ان کی فیملیوں سے کیا وہ یہ عشق اور یہ جنون جو ہماری پاک آدمی اور ہماری سیکورٹی فورسس کے اندر ہے کیا ان میں سے مٹا پائیں گے نہیں کبھی بھی نہیں انشاءاللہ یہ ملک انشاءاللہ یہ جو چند ناصر دشمن ملک کے جو ہیں یہ جو نفرتوں کے بیج بوتے ہیں یہ جو پسمانگی کا نعرہ لگا کر ایکس بررائی کرتے ہیں ہمارے لوگوں کو نوجوانوں کو میں نوجوانوں آپ کو بتاتا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طرح سترہ سال بعد پاکستان کا ایک گاؤنسر پلس کیا امران خان نے جون سے آج تک جس طرح امران خان نے گرزہ نہیں لیا جس طرح امران خان نے اپنی ایکسپورٹ بڑھائی جس طرح ذر مواللہ پاکستان کی تحریف کا سب سے زیادہ آ رہا ہے جس طرح اس ٹھوک ایکشنگ جو پر جا رہی ہے جس طرح بلوچستان میں عظیم منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں بلوچستان نے نصف کینی مصفی کا افتتا کیا جاؤ آپ جا کر دیکھو وہاں پر برلنگ تعمیر ہو رہی ہے ہسپتال کا افتتا کیا جاؤ جا کر دیکھو وہاں پر برلنگ اس کی بھی تعمیر ہو رہی ہے ہم لوگ افائیں اڑا رہے ہیں یہ ملک میں نے آپ کو بتا ایک نظریہ پر بننا مالا ملک ہے میں قومی اسمبلی کی سیشن کو چیئر کر رہا تھا اور نیچے سے ہمارے ایک رکن نے کہا کہ کیا پاکستان اسرائیل کو ماننے جا رہا ہے آپ یقین کریں میں کوئی عمران خان سے نہیں پوچھا جب آپ جو چیئر کر رہے ہوتے ہیں ہمارے کان میں کوئی بائیک نہیں لگا ہوتا کوئی پیچھے سے ہمیں نہیں بتا رہا ہوتا کوئی کسی سے گائیڈ لائن نہیں لے رہے ہوتے ہم خود چلا رہے ہوتے ہم میں نے اپنی دل کی آواز سے پوری پاردیمان اور پاکستان کی طرف سے میں نے کہا جب تک ہمارے نزی عظم صاحب نے بھی نہیں کہا تھا میں نے آپ چیئر کرتے ہوئے قومی اسمبلی کو کہا کہ پاکستان ایک نظریہ پر بننے والا ملک ہے اسلام کے نام پر بننے والا ملک ہے یہ کبھی کسی ظلم کا ساتھ نہیں دے گا اسرائیل جو ہے ہمارے فلسطین کی سرزمین پر قابض ہے مظلوم کا ساتھ دیں گے ہم کبھی بھی اس کو منظور نہیں کریں گے اور ہمیشہ فلسطین کی آزادی جو ہمارا قبلہ اول ہے اس کے ساتھ ہمارا دل دھرتا ہے اس کی آزادی کے لیے پاکستان اپنی ہر سطح پر کوشش جاری رکھے گا اور کبھی بھی نہیں مانے گا میرے بھائیوں بہنوں اسی طرح ہر سطح پر جو مظلوم ہے جو کمزور طبق ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کی زمانت لیں اس کو غربت کی لکیر سے اوپر لے کے آئیں اور جو ہمارا منشور تھا عدالت انصاف معاشی انصاف تعلیم انصاف ہم اس طرف اس کو لے کر جائیں تو انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ اس طرح کے پروگرام ہوتے رہیں گے میرے بلوچستان کے میرے کوئٹہ کے ان گمنام صفائیوں کو بہنوں کو اسی طرح اپریشیٹ کیا جائے گا جو اپنے اپنے شوگوں میں بہترین کام کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی اپنی سطح پر خدمت کریں ملک اور قومیں اسی طرح بنتی ہیں جب اوپر ایک ایسا آدمی جو ویشنری ہو جو سچا ہو جو بے خوف ہو کسی بھی لالت سے تو اسی طرح کا آدمی ہمیشہ آگے آتا ہے قائد عظم نے جو قراردات پیش کی تھی انیس سو چالیس جہاں پر ہمارا منارہ پاکستان بنا ہوا ہے آپ یقین کرو جب ہماری پاکستان پاکستان تحریک انصاف کی کی طرف لوگوں نے آنا شروع کیا دوہزار گیارہ کو اکتوبر کے مہینے میں تو وہی گراؤن تھا اور وہ بھرا ہوا تھا کچھا کچھ لوگوں سے سمندر تھا انسانوں کا جس نے ہمیں ایک سیاسی قوت دی لوگوں نے ماننا شروع کیا کہ پاکستان تحریک انصاف بھی ایک سیاست میں اور آج وہ مخالف پاکستان جنہوں نے تین تین دفعہ حکومت کی جنہوں نے ہر حکومت کا ساتھ دیا جب وہ دوبارہ اسی میدان میں جہاں پہ قرارداد پاکستان پیش ہوئی تھی آپ نے بھی پچھلے دنوں دیکھا ایک جلسہ کہ لوگوں نے مسترد کیا پاکستان کے لوگوں نے لوگوں نے شرکت ہی نہیں کی اور وہ جو پڑے پڑے دعوے کرتے تھے آپ دیکھو وہ پاکستان عمران خان نے وہی قائد عظم کی طرح ایک شخص پر جب انظام لگتا ہے کرپشن کہاں وہ وزیراعظم بھی ہوتا ہے تیسری جفعہ وزیراعظم تو انصاف کے کٹہرے میں گئے لگا تارے سو چالیس دن پیشیوں میں جاتے رہے اور پاکستان کی اعتنیہ نے وہ تاریخی فیصلہ کیا جو وزیراعظم کی کرسی میں بیٹھا ہوا ہے ایک ایسا شخص جس نے اس ملک کا نہیں سوچا ہمارے بچوں کے مستقبل کا نہیں سوچا صرف اپنے بچوں اور اپنی نسل کا سوچا اور پاکستان سے غداری کی پاکستان میں کرپشن کی اس کو عبرت کا نشان بنایا عوضے سے اٹھا دیا ساری عمر کے لیے عبرت کا نشان بنایا نہ ارکیا میرے بھائیوں بہنوں ہم نے اور آپ نے اپنے قائد کے سولوں پر چلنا ہے ایک ایسا شخص جو مرتے ہوئے لیے اگر اس کو کوئی اس کے پسند کا کھانا اس کو بورچی لائے تو انہیں پتا تھا کہ یہ بورچی میرے پاس نہیں ہے دور سے اس کو لائے ہیں تو اس کا آنے جانے کا کرایا بھی دیا اس کو پورا خرچہ اپنی جیب سے دیا تو انشاءاللہ وہی قومیں آگے جاتی ہیں جن کے لیڈر امانت دار ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ جو سرکار کا پیسہ ٹیکس کا پیسہ ہے غریبوں کا ان کو غریبوں پہ لگانا ہے تو وہی قومیں آگے جاتی ہیں اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ پاکستان کا مستقبل شاندار ہے انشاءاللہ ہم اور آپ وہ پیسے فیصد نوجوان اس ملک میں ہیں کسی بھی اسلامی ملک میں اتنے زیادہ نوجوان نہیں ہیں جو پاکستان میں ہیں انشاءاللہ یہ نوجوان پاکستان کی امہ کے ریبر بنیں گے مسلمان امہ کی انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ پاکستان چمکتا ہوا ستارہ بنے گا امن کا پیغام دے گا خوشحالی کا پیغام دے گا پوری دنیا میں اور پوری دنیا میں اسلام کا وہ عظیم ملک بنے گا انشاءاللہ جس کو دیکھ کر پوری دنیا فخر نحسوس کرے گی آپ تمام کا بہت بہت شکریہ میرے ساتھ آپ نے نعرہ لگانا ہے پاکستان بلوچستان بہت بہت شکریہ